ہمیں رومانٹک رشتوں کو کب ختم کرنا چاہئے رومانس کا مطلب ہے کہ آپ جیون کے خوبصورت حصے کی بات کر رہے ہیں آپ کے اندر اس کی چھاپ آپ کی وچار پرکریہ سے کہیں زیادہ گہری ہوتی ہے اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو آپ کو سودا نہیں کرنا چاہئے جب میری شادی ہونے والی تھی جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا ان کی آنکھوں سے آنسوں بہنے لگے ان کے پاس کوئی اور آستہ نہیں تھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے نمسکارم سدگرو میرا نام شتیج ہے اور ہمارے جیون کی اس بڑی پہلی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہماری ڈیٹنگ لائف اور ہمارے رشتے ہیں اور ہم 18 سے 35-40 ورش کی عمر کی لوگوں کو ہم ہماری کمپنی یواؤں کی مدد کرتی ہے رشتوں کے معاملے میں مدد کرتے ہیں اور ایک بڑا سوال جو ہر بار کھڑا ہو جاتا ہے اور ایسا ہمارے اپنے نیجی رشتوں میں بھی بلکل ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ ہمیں رومانٹک رشتوں کو کب ختم کرنا چاہیے یا کب تک اسے سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ ہم نے بچپن سے اپنے ماتا پتا کو دیکھا ہے اب جنم جنم نہیں ہے ختم بلکل بلکل صحیح نہیں اب وہ جنم جنم نہیں رہا یہی جنم اتنا مشکل ہو جاتا ہے اور مہینہ ہر مہینہ ہر مہینہ دیکھئے ہم ہر چیز کو ایکسپائری ڈیٹ دے رہے ہیں ہر چیز کو جس میں انسانی رشتے بھی شامل ہیں دیکھئے رشتے کئی طرح کے ہوتے ہیں پر آج آپ ممبئی میں ہیں اور آپ رشتہ شبد کا استعمال کر رہے ہیں جیسے کہ امریکیز کا استعمال کرتے ہیں رشتہ یعنی شاریرک رشتہ ایسا ضروری نہیں ہے ہمارے رشتے کئی طرح کے ہوتے ہیں ہمارے بزنس میں رشتے ہوتے ہیں پاریوارک رشتے دوستی کے رشتے اور دوسرے کئی طرح کے رشتے ہوتے ہیں ہے نا سب سے پہلے رومانس کا مطلب ہے کہ آپ مول روپ سے جیون کے سندر حصے کی بات کر رہے ہیں سوریہ آس دے دیکھنا رومانٹک ہے پر زیادہ تر لوگ اس فون کی سکرین کو دیکھ رہے ہیں سوریہ آس دے دیکھتے ہیں رات ہونے کے بعد تو مول روپ سے رومانس کا مطلب ہے کہ آپ جیون کے خوبصورت پہلوں کی بات کر رہے ہیں تو بس اس لیے کہ پورش اور محلہ ایک ساتھ ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں رومانس ہے کیونکہ انسانی رشتے آج بھی ضرورتوں پر ادھارت ہیں شاریرک ضرورتیں مانسک ضرورتیں بھابناتمک ضرورتیں ساماجک ضرورتیں پیسے کی ضرورت کئی ضرورتیں ہوتی ہیں ضرورتیں پورا کرنے کے لیے لوگ ایک دوسرے سے جڑتے ہیں لیکن یہ خاص رشتہ جسے آپ رومانٹک رشتہ کہتے ہیں اس میں زیادہ تر سمجھ رومانس نہیں ہوتا بس مجبوری بھری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں آپ کے اندر مجبوری بھری ضرورتیں ہیں جنہیں پورا کرنا ضروری ہے تو کچھ لوگ اپنی مجبوریوں کو گرمہ سے پورا کرتے ہیں کچھ لوگ انہیں بدصورت اور بھائیانک طریقوں سے پورا کرتے ہیں اس میں آپ کی بھابنائیں شامل ہیں اور آپ کا شریر بھی شامل ہے وچار الگ ہوتے ہیں دیکھئے وچاروں کے سطر پر میں ابھی آپ کے ساتھ کھیل سکتا ہوں اگلے ہی پل میں پیچھے ہٹ سکتا ہوں یہ بہت لچیلے ہیں پر ایک بار جب بھابنائیں اور شریر شامل ہوتے ہیں تو آپ کے اندر ان کی چھاپ وچار پرکریہ سے کہیں زیادہ گہری ہوتی ہے ہے نا ایک بار جب وہ چھاپ پڑ جاتی ہے تب اگر آپ ایسا کریں کیونکہ ایک ڈیٹنگ اپ ہے یا جو کچھ بھی آپ اسے بلاتے ہیں آپ اسے کیا کہتے ہیں ڈیٹنگ اپ اس لیے کیونکہ ایسے اپ بھی ہیں جن میں آپ ڈھونڈتے ہیں میں سفگی مانگاؤں یا پھر اوبر ایچ یا کچھ اور یہ ریسٹران یا وہ ریسٹران ٹھیک ہے پانچوں ریسٹران سے آرڈر کر لیتے ہیں لوگ ایسا کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو کیونکہ رشتوں کے لیے بھی ایک اپ ہے اور اگر آپ ایسا کرنا شروع کر دیں تو ایسا لگے گا کہ آپ بہت سمارٹ ہیں کیونکہ ایک ایپ پر آپ اس کے ساتھ ہیں دوسری ایپ پر کسی اور کے اور تیسری ایپ پر کسی اور کے ساتھ وہ تینوں مہلائے کبھی نہ ملے امید کرتے ہیں کیونکہ یہ شہر کافی بڑا ہے اور ضروری نہیں ہے وہ ایک ہی شہر میں ہوں دیکھئے ٹکنالوجی ایک زبردست ٹول ہے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس سے اپنے جیون کو بہتر کیسے بنائیں کیونکہ یہی تقنیق کا اددیش ہے ہم نے اتنی ساری مشینیں کیوں بنائی ہیں دیکھئے مان لیجئے آپ ایک پیڑ جیسے ہوتے یعنی آپ ایک ہی جگہ پر جڑے ہوئے ہوتے تو کیا آپ سائیکل کا عوشکار کرتے میں پوچھ رہا ہوں نہیں پر کیونکہ آپ پہلے سے ہی چل پھر سکتے تھے اس لئے آپ نے اچھے ستر کی گتی کھوجی اسی وجہ سے آگے 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 آپ دیکھئے ہم کہاں کہاں تک بہوج گئے ہیں اب ہم انترکش میں جا رہے ہیں صرف اس لئے کہ چلنا سمبھو ہے کیونکہ ہم بول سکتے ہیں اس لئے ہم نے مائکروفون بنایا اگر ہم بول نہیں پاتے تو کیا ہم کبھی مائکروفون بناتے ٹیلیفون کیونکہ ہم دیکھ سکتے ہیں اس لئے ہم نے ایک مائکروسکوپ ٹیلیسکوپ اور ہر طرح کا سکوپ بنایا ہے تو مول روپ سے ہر مشین ہر تقنیق جو ہم نے اب تک بنائی ہے وہ صرف ان شکتیوں یا شمتاؤں کا وستار ہے جو ہمارے پاس پہلے سے ہیں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں اگر آپ ساٹھ یا ستر کے دشک میں موجود ہوتے تو آپ پڑوز کی لڑکی کے پیار میں پڑ سکتے تھے چاہے وہ کوئی بھی ہو اب آپ کسی ایسے ویکتی کے پیار میں بھی پڑ سکتے ہیں جو دس ہزار میل دور ہیں اور دس الگ الگ ویکتی ہر ہزار میل پر کیونکہ آپ نے میرے تیس ہزار کی بات کی تو میں بھی ہزاروں کی بات کر رہا ہوں تو ایک طرح کی صوبیدہ ہے جو اچھی ہے ورنہ کہ ماتا پتا کسی لڑکی کی تلاش کریں گے اور کہیں گے اس لڑکی سے شادی کرو کیوں؟ کیونکہ اس کے ستارے اچھے ہیں اس کے پتا اچھے ہیں وغیرہ وغیرہ میں آپ کو یہ سب کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ جب میں نے شادی کی تھی تب میں بس ایک لڑکی سے ملا اور میں بس اس کا گھر کا نام جانتا تھا مجھے اس کا پورا نام بھی نہیں پتا تھا میں نے سوچ لیا اسی سے شادی کروں گا پھر میں نے جا کر اپنے پتا کو بتایا وہ بولے وہ ہے کون؟ ان کے پتا کون ہے؟ پتا کیا کرتے ہیں؟ وہ کہاں رہتے ہیں؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا کی پتا کیا کرتے ہیں؟ نہیں تم اس کے پتا کو نہیں جانتے تم پریوار کو نہیں جانتے تم کچھ بھی نہیں جانتے تم اس سے شادی کیسے کروگے؟ میں نے کہا دیکھو میں صرف لڑکی سے شادی کر رہا ہوں میرا پتہ سے شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے صرف لڑکی سے کیا میں نے اپنے جیون میں کبھی ایسی چیز کی تلاش نہیں کی میں نے سوچا یہ چیزیں میرے لیے نہیں ہیں کیونکہ میں اپنے کام میں بہت زیادہ بیزی تھا جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا اس کی آنکھوں سے آنسموں کی دھارہ بہنے لگی اور اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا میں جہاں جاتا وہ میرے پیچھے پیچھے آنے لگی تو میں نے کہا ٹھیک ہے کسی بھی وقتی کو اگر لگے کہ کوئی اور راستہ نہیں ہے تو ہاں پر ہر کوئی شاید اس طرح تک نہ پہنچ پائے پھر آپ کو ایک سوڈا کرنا ہوگا اور سوڈے مینج کرنے پڑتے ہیں پیار کو مینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے سوڈوں کو ٹھیک سے مینج کرنا ضروری ہے سوڈا لین دین کا ماملہ ہے لین دین کبھی بھی ایک طرفہ نہیں ہو سکتا ہلو کسی بھی چیز میں چاہے شادی ہو یا بازار دونوں پارٹیز کو فائدہ ہونا چاہیے ورنہ بات نہیں بنے گی ہے نا تو آپ بس یہ دیکھئے کہ اگر آپ کو واقعی کوئی ملتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویکتی میرے لئے اچھا ہے مجھے یہ پسند ہے اور میں اس کی طرف آکرشت ہوں آپ ان کے بارے میں نہیں سوچ رہی بلکہ ان کے خیال اپنے آپ آ رہے ہیں جب آپ کتاب دیکھتے ہیں تو ان کا چہرہ دکھائی دیتا ہے آپ سینیما دیکھتے ہیں تو ان کا چہرہ دکھائی دیتا ہے اگر ایسا ہو رہا ہے تو آپ کو سودا نہیں کرنا چاہیے آپ کو اس کے لئے سمرپت ہو جانا چاہیے کیونکہ بھابناؤں کی مٹھاس سب سے بہترین چیز ہے جو آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے آپ اسے جو چاہے کہہ سکتے ہیں جب آپ کی بھابنائیں مدھر ہوتی ہیں تب آپ کے پاس جیون میں سب سے اچھا سودا ہوتا ہے اسے کسی ایسے ویکتی کے لئے مت چھوڑیے جو تھوڑا سندر یا امیر یا مضبوط یا ایسا یا ویسا ہے آپ اپنے آپ کو بے وکوف بنا رہے ہوں گے موسیقی